ہریانہ کے رہو تک میں پوجہ اور آرتی نام کی دو بہنوں نے چلتی بس میں منچلوں کی اچھی خبر لے بس یاتریوں سے بھری ہوئی تھی اور آروپے کی تینوں منچلوں نے پوجہ اور آرتی کو چھڑنے کی کوشش کی بس پھر کیا تھا دونوں بہنوں نے منچلوں کی بیلٹ سے ایسی پوجہ آرتی کی کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے ان تصویروں کو دیکھ کر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی لڑکی کے ساتھ ہو رہی بھدتمیزی کو دیکھ کر چپچا بیٹھے رہنے والوں پر سیاپا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اٹھاریس گھنٹو بعد اروپیوں کے خلاف کارروائی نہیں ہونے پر پولیس اور کانون بیوستہ کو کوشنے کی بھی اب کوئی ضرورت نہیں ہے یہ حوصلہ کوئی ہنگامہ نہیں ہے بدلتی سوچ کو سلام کیجے ہریانہ کے رہ تک کے روڈویز بس کی ہے یہ تصویر کالیج سے لوٹ رہی لڑکیوں کے ساتھ تین منچلوں نے چھے ڈچار شروع کر دی کال گایا میرا مار لگا ایک لڑکا تھا اور دو لڑکوں نے میری بہت کو دیکھتے ہیں میرے پاس نہیں آنے دے رہے تھے تو اس کا آت نی جا رہا تھا اس نے اپنی بیلٹ نی کال لی اور بیلٹ سے مارنے لگی مجھے چھوڑوانے کے لیے جیسے بیلٹ سے مارنے لگی ان لڑکوں نے اسے چھوڑ دیا کوئی بھی پیسنجر ہماری آلپ کے لیے ریڈی نہیں تھا سبھی یہی بولے تھے کہ لڑکوں کی چلنی ہے تصویروں میں دیکھئے بس میں لوگ تھے لیکن ہم ایک ایک کر کے ان کا چہرہ آپ کو دکھا کر یہ نہیں کہنے جا رہے کہ انہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے یہ اتیاجار کیوں ہونے دیا بے شرط ایسا ہو سکتا تھا لیکن رہت کی بات یہ ہے کہ بس میں بیٹھے باقی لوگوں نے موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا نہیں تو آروپیوں کی تعداد 3 سے آگے بھی بڑھ سکتے تھیں ہریانہ سرکار اور پرشاسن کو اس بات پر گرب کرنا چاہیے پیلٹ سے منچلوں کی دھنائی کرنے کے بعد دونوں بہنیں گھر لوٹیں اور آپ بیٹی سنائیں گھر والوں نے پولس میں کیس درج کروایا کالیگ سے لوٹ رہی ان بہنوں کے ساتھ جو ہوا وہ کسی بھی شہر میں کسی بھی بس ٹاپ پر کسی بھی سٹیشن ڈختر یا گھر میں آئے دن ہوتا رہتا ہے بس میں موجود لوگوں نے لڑکی کی مدد کیوں نہیں کی اس سوال کا جواب بھی یہی ہے رہ تک کی بہدر بہنوں نے اپنے حصے کی ذمہ داری نبھائی پولس اور پرشاسن کی بھومی کا کو لے کر چرچہ باقی رہے گی سریندر سنگھ رہ تک آج تک